بسم اللہ الرحمن الرحیم نیجل بلاغہ خدبہ نمبر تھری آپ کے خدبے کا نام ہے شک شکیہ اور اسی نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے مولای کائنات کے اس خدبے میں کچھ باتیں بیان کی جائیں گی جو مولای کائنات کا خدبہ ہے بہت بہت خدبہ ہے اس میں کچھ حصے بیان کی جائیں گے مولای کائنات فرماتا ہے آگاہ ہو جاؤ خدا کی قسم فلان شخص ابن ابیق قحافہ نے قمیز خلافت کو کھیش تان کر پہن لیا ہے حالانکہ اسے معلوم ہے کہ خلافت کی چکی کے لیے میری حصیت مرکزی کیل کی ہے علم کا سہلاب میری ذات سے گزر کر نیچے جاتا ہے اور میری بلندی تک کسی طائر فکر بھی پرواز نہیں کر سکتا پھر بھی میں نے خلافت کے آگے پردہ ڈال دیا اور اسے پہلو تہی کر لی اور یہ سوچنا شروع کر دیا کہ کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کر دوں یا اسی بیانک اندھیرے پر صبر کر لوں جس میں سن رسیدہ بالکل ضعیف ہو جائے اور بچہ بڑا ہو جائے اور مومن محنت کرتے کرتے خدا کی بارگاہ تک پہنچ جائے تو میں نے دیکھا ان حالات میں صبری قرین عقل ہے تو میں نے اس عالم میں صبر کر لیا آنکھوں میں مسائب کی کھٹک تھی اور گلے میں رنج و غم کے پھندے تھے میں نے اپنی میراس کو لٹتے دیکھ رہا تھا یہاں تک کہ پہلے خلیفہ نے اپنا راستہ لیا اور خلافت کو اپنے بعد والے کے حوالی کر دیا بے شک دونوں نے مل کر شدت کے ساتھ تھنوں کو دوہا آگے مولا فرمان ہے اور میں نے بھی سخت حالات میں طویل مدت تک صبر کیا یہاں تک کہ وہ بھی اپنے راستے چلا گیا لیکن خلافت کو ایک جماعت میں قرار دے گیا جن میں ایک مجھے بھی شمار کر گیا جبکہ میرا اس شورت سے کیا تعلق مجھ میں پہلے دن کونسا عیب اور ریپ تھا کہ آج مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ ملائے جا رہا ہے لیکن اس کے باوجود میں نے انہی کی فضا میں پرواز کی اور یہ نزدیک فضا میں اڑے تو وہاں بھی ساتھ رہا اور اونچے اڑے تو میں وہاں بھی ساتھ رہا مگر پھر بھی ایک شخص اپنے کینے کی بنا پر مجھ سے منعرف ہو گیا اور دوسرا دامادی کی طرف جھگ گیا مولا کائنات میں اس کول میں جو ہے یہ شورا کی طرف بیان کر رہے ہیں شورا میں آپ جانتے ہیں کہ چھے افراد تھے عبد الرحمان بن عوف یہ جو تھے ان کے بہنوئی تھے حضرت عمر کے حضرت عثمان کی جب حکومت آئی تو انہوں نے کیا کیا کہ حکم بن علاس کو جس کو رسول خدا نے جو ہے مدینے سے نکال دیا تھا اسے بھی واپس بلا کر تین لاکھ درم کا طفع پیش کر دیا یہ رسول اکرم کو مستقل ستانے کا انام ہے جو دربار خلافت سے عطا کیا تاریخ بلازی ہے اس کے علاوہ اپنے دماد مروان بن الحکم کو ایک دن میں پانچ لاکھ کا عطیہ پیش کیا اس کے بھائی حارس کو تین لاکھ درم نقد دیئے اور زکاة کے سارے اونٹ بغش دیئے اور بقول الاغدال فرید عبداللہ ابن منع کو چال لاکھ عنایت کیے اور ابو سفیان کو دو لاکھ شرح ابن الحدید ہے اس میں سید قطب نے عدالت اجتماعیہ پیج نمبر ہے دو سو دس پر ان تمام عطایا کا ذکر کرنے بعد یہ تفسرہ کیا کہ ان مسائل کو اسلام کی نگا سے دیکھنے والا اس نتیجے تک بارال پہنچ جاتا ہے کہ عثمان کے خلاف بغاوت روح اسلام کی پیداوار تھی اور اس میں کسی ظلم و ستم کا دخل نہ تھا مولای کائنات کی گوشہ نشینی کیوں اختیار کرنا پڑی اس گوشہ نشینی کا آغاز اس وقت ہوا جب رسول خدا کی وفات ہوئی اور جو ہے وہ خلافت کا اوڑ حضرت ابو بکر نے پہن لیا جب حضرت ابو بکر کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے حضرت عمر کو نامزد کیا خلیفہ دویم نے دس برس اور چند ماں حکومت کی ان پر حملہ ہوا جب انہیں یقین ہو گیا کہ وہ مزید زندہ نہیں رہ سکتے تو انہوں نے خلافت کے لئے شورہ قائم کی یہ شورہ چھے افراد پر مشتمل تھی انہوں نے حکم دیا کہ انہی چھے افراد میں سے خلیفہ کا انتقاب کیا جائے جب خلیفہ ثانی نے دیکھا کہ وہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو انہوں نے خلیفہ کی تائین کے لئے لوگوں سے مشورہ کیا لوگوں نے کہا آپ اپنے فرزن عبداللہ ابن عمر کو خلافت کے لئے نامزد کر دیں حضرت عمر نے کہا خدا کی پنا خطاب کے اولاد میں سے دو افراد حاکم نہیں بنیں گے عمر نے جو بوجھ اٹھایا ہے بس وہی کافی ہے میں زندگی اور موت میں اس کا بوجھ نہیں اٹھانا چاہتا اس کے بعد جو ہے چھے افراد جو ان سے راضی تھے ان کو خلافت کے لئے نامزد کرتا ہوں اس میں ایک مولا علی حضرت عثمان حضرت عمر نے مذکورہ چھے افراد میں سے کہا کیا تم میں سے ہر شخص خلافت کا متمنی ہے یہ سن کر سب خاموش ہو گئے پھر سوال کیا تو ان سب نے کہا ہمارے اندر کیا خرابی ہے آپ بھی تو حاکم رہیں ہم قریش میں آپ سے کم تر درجے کے حمل تو نہیں تھے ہم نہ تو سوقت اسلام میں آپ سے کم ہیں اور نہ یہ قرابت رسول میں آپ سے کم ہیں حضرت عمر نے کہا کیا میں تمہیں تمہاری اصلیت نہ بتاؤں حضرت عمر نے زبیر کی طرف دیکھا اس کے نقائز بیان کیا پھر طلاقی دیکھا اور اس کا سیاہ ماضی یاد دلایا سعید بن نبی وقعات کی طرف کیا اس کے نقائز بتائے عبد الرحمان کے نقائز بتائے اس کے بعد خلیفہ احسانی حضرت علی کی طرف متوجہ ان سے کہا یا علی اگر تم اہل ارز کے ایمان کے ساتھ آپ کے ایمان کا موازنہ نہ کیا جائے تو آپ کا پڑھوڑا جھکا ہوا ہوگا مولا علی نے اپنے متعلق ان کا یہ تفسرہ سنا تو آپ اٹھ کر بھار چلے گئے مولا علی کے جانے کے بعد حضرت عمر نے حاضرین سے کہا میں ایک ایسے شخص کو پہچانتا ہوں کہ اگر اسے حکومت دے دی جائے تو وہ تم سب کو سیدھے راستے پر چلا سکتا ہے حاضرین نے کہا وہ شخص کون حضرت عمر نے کہا وہ شخص وہی ہے جو بھی اٹھ کر بھار گیا ہے حاضرین نے کہا پھر آپ کو کون سی بات مانے حضرت عمر نے کہا نہیں ایسا ہونا ممکن نہیں پھر خلیفہ نے حضرت علی کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا خدا کی قسم تو خلافت کی مکمل اہلیت رکھتا ہے کاش کہ تجھے میں لوگ جانتے خدا کی قسم اگر آپ حاکم بن گئے تو آپ لوگوں کو سیدھی اور واضح شہرہ پر چلائیں گے پھر حضرت عمر حضرت عثمان کی طرف متوجہ ہوئے ان سے کہا عثمان تیری بھلا حیثیت ہی کیا ہے تجھ سے تو جانور کی لید بھی بہتر ہے اس کے بعد حضرت عمر نے کہا اور ابو طلعہ انساری کو بلایا اور ان سے کہا ابو طلعہ جب تم میری تدفین سے فارغ ہو جاؤ تو انسار کے پچاس مسلح افراد کو ساتھ لینا اور ان چھے افراد کو ایک گھر میں جمع کرنا ان کے باہر پیرہ دینا دیکھو اگر پانچ ہی رائے ہو اور ایک ہی رائے الگ ہو تو پھر اختلاف کرنے والے فرد کو قتل کر دینا اگر چار ایک طرف ہوں اور دو ایک طرف ہوں تو پھر دو افراد کو قتل کر دینا اور اگر تین افراد ایک طرف ہوں اور تین دوسری طرف ہوں تو جن میں عبد الرحمن بن عوف شامل ہو انہیں کچھ نہ کہنا اور جن میں عبد الرحمن شامل نہ ہو تو ان پر زور دینا کہ وہ عبد الرحمن کے فیصلے کو تسلیم کریں اگر وہ پھر بھی بزید رہیں تو ان تین افراد کو قتل کر دینا اور اگر تین دن گزر جائیں یہ کسی کا انتخاب نہ کر سکیں تو ان سب کو قتل کر دینا اور مسلمانوں سے کہنا وہ اپنی مرضی سے جسے چاہے خلیفہ منتخب کر لیں حضرت عمر کی وفاد ہو گئی خلافت کے چھ امیدوار بی بی آئیشہ کے حجرے میں جاؤں ہوئے اور بہار ابو طلب نے پچاس مسلح ساتھی لے کر کھڑے ہوئے اور دروازے کے بہار اماری حصر تھے انہوں نے کہا تم علی کا انتخاب کرو ہم ان کا حکم مانیں گے اور اگر تم نے عثمان کا انتخاب کیا تو ہم حکوم ادولی کریں گے ولید بن اقباد نے کہا اگر تم نے عثمان کا انتخاب کیا تو ہم حکم بھی سنیں گے اور اطاعت بھی کریں گے اگر تم نے علی کا انتخاب کیا تو ہم نافرمانی کریں گے پھر مغداد نے دروازے میں سے کہا کہ خدارہ اسے خلیفہ نہ بنانا جو بدر میں موجود نہ تھا جو اہود کی جنگ میں بھاگا تھا جو بیت رزوان میں شریک نہ تھا جس دن دو گروہ لڑے تو وہ بھاگ گیا تھا عثمان نے یہ بات سنگر گا خدا کی قسم اگر مجھے حکومت مل گئی تو میں تجھے تیرے پرانے ٹھکانے یعنی ربزہ کی طرف جلہ وطن کر دوں گا تلہ جانتے تھے کہ علی اور عثمان کی موجودگی میں اسے خلافت کا اہد نہیں ملے گا اس لئے اس نے اجلاس میں کہا کہ میں اپنا ووڈ حضرت عثمان کے حق میں استعمال کرتا ہوں زبیر حضرت علی کے پیزاد باہی تھے انہوں نے کہا میں اپنا ووڈ مولا علی کے حق میں استعمال کرتا ہوں اب دونوں فریق مساوی پوزیشن پر آ گئے تو ایک ووڈ عثمان کے پاس تھا اور ایک وڈ مولا علی کے پاس عبد الرحمان اور سعید باگی تھے سعید نے اپنا ووڈ عبد الرحمان کی حق میں استعمال کیا اس کی وجہ تھی کہ سعید جانتے تھے کہ خلافت کا عوضہ ان کے بس میں نہیں عبد الرحمان نے عثمان اور حضرت علی سے کہا کہ تم میں سے ایک فرد درست بردار ہو جائے لیکن دونوں میں سے کوئی درست بردار نہیں ہوا عبد الرحمان نے کہا اچھا گوہ رہی نہ کہ میں خلافت سے درست بردار ہوتا ہوں اور تم دونوں میں سے ایک کا انتخاب کروں گا اس نے ابتداء میں مولا علی سے کہا کہ میں آپ کی بیعت کرتا ہوں اور اس کے لئے آپ کو تین شرائط پر عمل کرنا ہے آپ اللہ کی کتاب پر عمل کریں گے آپ سنت رسول پر عمل کریں گے آپ ابو بگر اور عمر کی صیرت پر عمل کریں گے مولا علی نے فرمایا میں کتاب اللہ اور سنت رسول پر اور اپنی ذاتی اشتاعت پر عمل کروں گا اس کے بعد عبد الرحمان نے حضرت عثمان کی طرف کیا اور یہی تینوں شرائط ان کے سامنے پیشنے ہیں حضرت عثمان نے کہا مجھے تینوں شرائط مظہور ہیں عبد الرحمان نے دوبارہ حضرت علی کے سامنے شرائط درائیں مولا نے کہا پہلا والا جواب ہے اس نے تین دفعہ مولا ایک اینہ سے کہا اور ہر مرتبہ آپ نے کہا سیدھت شیخین کی نفی کرتا ہوں اس کے بعد عبد الرحمان نے حضرت عثمان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا اسلام علی کے امیر المومنین مولا علی نے فرمایا تو نے اس کی اس طرح بیعت کیے جیسے خلیفہ دویم نے سخیفہ میں خلیفہ اول کی بیعت تھی اور وہ چاہتا تھا کہ آج میں اس کی بیعت کروں تاکہ وہ اپنے بعد مجھے خلافت کا منصب عطا کرے اور تیرا بھی یہ ارادہ ہے ان کے بعد تجھے خلافت ملے اللہم صلی اللہم محمد و علی محمد